بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیکنڈ ایر آج ہم مطالعہ پاکستان کی بک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پنجاب کریکولم این ٹیکس بک بور دہور کی قرد سے یہ بک ہے اور اسی بک سے آپ سب لوگ جو ہیں اور اسی بک سے آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کا پیپر پیٹرن ڈسکس کرتے ہیں جس میں آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے شورٹ پسٹنز ہوں گے اور ڈو لانگ پسٹنز آپ کو اٹیمٹ کرنا ہوں گے ٹھیک ہے 50 مارکس کا آپ کو یہ بپر ہوگا اس کے بعد ہم بک کی فیریس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا 11 چپٹرز ہیں اس کے 11 چپٹرز ہیں اور 11 چپٹر کے بعد ماروزی سوالات وہ بک کے اینڈ پر دیئے گئے اور ایم سی کیوز دیئے گئے ہر چپٹر کو ختم کرنے کے بعد ہم بک کے اینڈ سے ہر چپٹر کے شورٹ پسٹنز کو اور ایم سی کیوز کو سالف کریں گے اور وہیں سے ہم اپنے پیپر کا سارا ابجیکٹیو اس کو پرپیر کریں گے ٹھیک ہے بک کا جو ہے فرس چپٹر اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام جو ہے اس میں ڈسکس کریں گے پاکستان کا قیام جو ہے وہ کس طرح سے ہوا کون سی تحریکوں کو جو ہے چلایا گیا اور اس کا نظریہ کیا تھا نظریہ کی بنیاد کیا تھی یہ ساری چیزیں ہم اس چپٹر میں ڈسکس کریں گے چپٹر کا جو ہے پہلا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان یعنی کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو نظریہ جو ہے رکھا گیا ہے جو نظریہ بنایا گیا وہ کیا تھا نظریہ پاکستان کیا تھا اور اس نظریہ کی بنیاد کیا تھی کیا ایسی چیز تھی جس نے اس ٹائم میں لوگوں کو اکٹھا کیا یکجا کیا ایک ایک پلیٹ فرم جو ہے وہ اس پہ جو ہے لوگوں کو اکٹھا کیا ان میں یونٹی پیدا کی اور یہ ان کی کوششیں جو ہے آگے پاکستان کو حاصل کرنے کا سبب بنی ٹھیک ہے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مملکت خدا داد ایک ٹھوس نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آئی پاکستان کی نظریہ کی اساس دین اسلام تھا اب انہوں نے پہلی لائن میں جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ واضح کر دیا کہ پاکستان کی نظریہ کی اساس یعنی کہ پاکستان کی نظریہ کی بنیاد ہمارا دین اسلام تھا ہمارا مذہب اسلام تھا اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اپنے مذہب کو جو ہے ڈھال بنا کے یا جس اپنے مذہب کو ایک اہم کڑی بنا کے اپنے مذہب کو نظریہ کی بنیاد بنا کے جو ہے ایک علیدہ کنٹری حاصل کرنے کے لیے اپنی جو ہیں کوششیں جو ہیں وہ سٹارٹ کی اور اپنی مذہب کی بیس پہ جو انہوں نے ایک علیدہ کنٹری جو ہے حاصل کیا ٹھیک ہے جو مسلمانوں کی جنگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتے ہیں ہمارا مذہب اسلام جو ہے جنگی کے ہر شعب کو کبر کرتے ہیں جنگی کے ہر شعبے کے مسائل کا حل ہمارے مذہب اسلام میں ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے لیڈرز نے جو ہے اس کمم اس مذہب کو منیاد بنایا اور اسلام کی بیس میں انہوں نے ایک علیدہ کنٹری کی ڈیمانڈ کی اسلامی نظام میں حیات انسانی زنگی کے تمام پہلوں کا ہو معاشیوں سیاسیوں سقافتیوں جس طرح کے پہلو مرضی ہیں اسلام ہر چیز کا آہتا کرتا ہے ہر پہلو کا آہتا کرتا ہے اور ہر پہلو سے جو ہے وہ ہمارے زندگی کو جو ہے وہ کور کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام جو قرآن پاک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث پر استوار ہے اب یہ بھی ان سب کو پتا ہے مسلمان ہونے کے ناتے کہ اسلامی نظام جو ہے وہ کس چیز پر جو ہے آہ کھڑا کیا ہوئے وہ ہے قرآن پاک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہم قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اسلامی اصولوں سے جو ہے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اگر اس طور میں مسلمانوں نے ایک الیدہ کنٹری کی ڈیمانڈ کی تو وہ اسی لئے کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسا کنٹری قائم کریں ایک ایسی ریاست قائم کریں جس کی بنیاد اسلام پر ہو جس میں ہم اسلامی اصولوں کو جو ہے اپنا سکیں اسلامی اصولوں کے مطابق ہم اپنے جو ہے کاروبار زندگی چلا سکیں اپنے حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق قائم کر سکیں اگلو انصاف اسلامی اصولوں کے مطابق یعنی کہ ہر طرح سے ہماری ریاست جو ہے وہ اسلامی ریاست کہلائے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہی نظام جو ہے ہمارے پیارے وطن پاکستان کی بنیاد قرار پایا برزہیر کے مسلمان انگریز دور حکومت میں دوسری اقوام کے ساتھ غلامی کی زنگی بسر کر رہے تھے انگریزوں کی جب حکومت آئی مغل دور کے بعد جو ہے انگریزوں کی جب حکومت آئی تو مسلمان ہندو جو ہیں سب مل کر جو ہے انگریزوں کے انڈر جو ہے وہ غلامی کی زنگی بسر کر رہے تھے ہر طرح سے انہیں غلامی کا سامنا تھا کیونکہ انگریزوں نے لوگوں کو اتنا ان کے ذہنوں کو غلام مانا طور پر جو ہے وہ نیچے بند کیا ہوا تھا یا نیچے بھٹھایا ہوا تھا کہ نہ تو وہ اپنی مذہبی عبادات کو ادا کر سکتے تھے نہ وہ انہیں جو ہے سرکاری نوکریاں دی جاتی تھی نہ انہیں گورنمنٹ میں حصہ دیا جاتا تھا یعنی کسی طرح سے بھی جو ہے مسلمانوں کو پریفرنس نہیں دی جاتی تھی ان کو بس یہ بتایا ہوا تھا کہ وہ لوگ غلام ہیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں جو ہے انہیں غلام مانا طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا اور مستقبل میں بھی ان کو غلامی ہی کرنا تھی اور مسلمانوں کو جو ہے اس ٹائم پہ یہ بات صاف نظر آ رہی تھی کہ اگر کبھی کبھی اگر ایسا کوئی اچھا ٹائم آتا ہے کہ وہ انگریزوں سے جو ہے ازادی حاصل کر لیتے ہیں تو انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ انگریزوں سے ازادی حاصل کرنے کے بعد وہ ہندووں کی دائمی غلامی میں چلے جائیں گی انگریزوں کے بعد ہندووں کے حکومت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور مسلمانوں کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر وہ اس ٹائم پہ چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا ازادی کے لیے جدو جد نہیں کرتے ہیں تو وہ آگے مستقبل میں ہمیشہ کے لیے ہندو کی غلامی کا شکار ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس لیے جو ہے اس چیز سے بچنے کے لیے یا اس غلامی سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے جو کوشش سٹارٹ کی مسلمان قائدین نے جو ہے آہ لوگوں کو اکٹھا کیا لوگوں کی غلامانہ سوچ کو بدلا جس میں اہم کردار ادا گیا سے سید احمد خان نے قائد اعظم نے علامہ اقبال نے احسد مجددل افثانی نے شاہ ولی اللہ نے ان سب لیڈرز نے جو ہے مل کے مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان سے جو بھی ہو پایا یا جو بھی تحریکیوں نے سٹارٹ کی اس کے سنوں نے مسلمانوں کے غلامانہ ذہن کو بیدار کیا ان میں ازادی کی لگن پیدا کی ان کو یہ ریلائز کرایا کہ تم لوگ ایک ازاد قوم کی حصیت سے آگے جا سکتے ہو یا اپنا وطن علیہ سے حاصل کر سکتے ہو اگر تم لوگ چاہو تو اگر کوشش کرو تو اگر اس غلامانہ زندگی سے اٹھنا چاہو تو اٹھ سکتے ہو ٹھیک ہے جیسا کہ انہوں نے آگے یہ بتایا ہوئے کہ نظریہ اسلامی نظریہ پاکستان ہے حضرت مجددل افثانی حضرت شاہ ولی اللہ حضرت حضرت سید احمد شہید سید احمد خان علامہ محمد اقبال اور قائد عظیم حضرت انہوں نے پوری جو ہے اس پودے کی آپ پاری کی کونزا پودہ یعنی کہ پاکستان کی بنیاد انہی لوگوں نے ڈالی اور پاکستان کے پودہ جو ہے انہی لوگوں نے جو ہے زمین کے اندر اس کا بیج گویا اور آہستہ آہستہ ان کی محنتوں سے جو ہے اس کو اس کی گروت ہوئی ٹھیک ہے ان تو خواب تھا کہ مسلمان اسلامی معاشرت ثقافت معیشت اور خلاقات پر مبنی نظام رائش کریں اور یہ خواب سالہ سال کی کافشوں قربانی کے بعد شرمیندہ تعبیر ہوا یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے اسلامی معاشرت کو لے کے ہیں ثقافت کو لے کے ہیں معیشت کو لے کے ہیں خلاقات کو یہ تمام چیزیں اسی ایک کنڈیشن میں پوسیبل تھی کہ ان کے لیے ایک ارائیدہ کنٹری قائم ہوتا یا وہ اپنے لیے ایک ارائیدہ کنٹری جو ہے اس کی ڈیمانڈ کلچر اس کو حاصل کرتے اور پھر ان کی سالہ سال کی محنتوں کے بعد جو ہے انیس سو سنتالیس چودہ بست انیس سنتالیس کو پاکستان وجود میں آیا نظریہ اسلام کی بیس پہ اپنے مذہب کی بیس پہ مسلمانوں نے اسے حاصل کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنی تمام خواہشات کو اپنے الیدہ کنٹری میں جو ہے پورا کیا اسلامی نظام کو متعریف کر رہا ہے اسلامی ریاست بنائی ٹھیک ہے آگے ہم ڈسکس کریں گے قائدی آزم اور نظریہ پاکستان قائدی آزم کی روح سے نظریہ پاکستان کیا تھا یا نظریہ پاکستان کے لوگوں نے کیا کیا جو ہے محنتیں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ وہ عظیم جس نے مسلمان آنے برے صغیر کو بابکار اور محفوظ مقام تک پہنچایا اور ایک الہدہ مسلم امریکت کے قیام کا تصور امری شکل میں ڈھال دیا وہ قائدی آزم کی ہستی تھی اب یہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ قائدی آزم جو ہے وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی تھے اور قائدی آزم ہی وہ ہستی تھے جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے اس چیز کو ریالائز کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ کنٹری ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے انہوں نے نظریہ پاکستان کی وزاحت ان الفاظ میں کی قائدی آزم سے پہلے بھی آہ کافی لیڈرز ایسے تھے جنہوں نے واحد قوم کا تصور پیش کیا یعنی مسلمانوں کو ایک الہدہ قوم کے اسیے سے مطارف کرایا ان کا خیال تھا کہ مسلمان ایک الہدہ قوم میں ہندووں سے جدہ آئیں ان کا تذیب و ثقافت ان کا مذہب سب ڈیفرنٹ ہیں اور پریکٹیکل طور پر جو ہے اسے اس چیز کو آگے لے کے جانے والے قائدی آزم تھے بہت اہم قدار ادا کیا ہمارے بانی ہی سمجھے جاتے ہیں وہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا اب اس چیز میں اس لائن میں مسلمان چیز جو ہے وہ بہت ہائلٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لئے یا مسلمانوں کو جو ہے وہ الہدہ کرنے کے لئے جو ہے یہ ہی کہا کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا یا اس نے جو ہے اسلام مذہب کو اڈاپ کیا تھا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ تبی سے جو ہے پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ ڈال دی گئی تھی پھر وہ کہتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی سری کے سلانہ جراس مردہ کراچی میں قادی اعظم نے پاکستان اور اسلام کے بہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا پاکستان اور اسلام کے بہمی رشتے کو کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جستے واحد کی طرح ہیں وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملک کی عمارت استوار ہے اور وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کے کشتی کو محفوظ کر دیا گیا اب اس میں انہوں نے مثالیں دیوں گیا جستے واحد کی چٹان کی اور جو ہے لنگر کی اب ان تین تینوں چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید سے جو ہے مشابت دی ہوئی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رشتہ وہ چٹان وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے کیونکہ پوری مسلم امہ جو ہے اس قرآن کو پڑتی ہے اسے رہنمائی حاصل کرتی ہے اس قرآن پاک کو مانتی ہے اور قرآن پاک کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب سمجھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ پڑتی ہے اور اس کو جو اپنی روز مرہ زنگی کو میں جو ہے اس کو اڈاپ بھی کرتی ہے ٹھیک ہے آگے وہ کہتے ہیں کہ مارچ نائنٹین فورٹی فور میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہمارا رہنمائی اسلام ہے اور یہی ہماری زنگی کا مکمل ذات ہے اب ہر جگہ انہوں نے اسلام کو پریفرنس دی ہوئی ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کو اگر اکٹھا لے کے جانا ہے تو یہی ایک چیز ہے جو مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتی ہے ایک پریٹ فور پر لے کے آ سکتی ہے اکیس مارچ نائنٹین فورٹی ایٹ کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی بلوچی پنجابی پتھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں اب یہاں انہوں نے یہ لہسانی صوبائی تاثبات اور یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کیا ہوا ہے یا اس تمام چیزوں کو انہوں نے کرنے سے منع کیا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ ہر بندے کو جو ہے اس کی جو ہے وہ کسی سپیشیلٹی کی وجہ سے جانا جائے کہ اگر وہ جیسا کہ ہمارے چار صوبوں کی مثال لے لیں گے اگر کوئی سندھ سے ہے تو اسے سندھی کر کے بلوائے چاہے اگر پنجاب سے ہے تو پنجابی کر کے بلوائے وہ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں خلط ہیں اگر ہم ایک کنٹری میں رہ رہے ہیں تو ہمیں یونٹی دکھانی ہے اور کنٹری کا ہر بندہ چاہے وہ جس صوبے میں مرضی رہتا ہے اسے ایک پاکستانی کی حصیت سے جانا جائے یا ایک مسلمان کی حصیت سے جانا جائے یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی سندھی یا پتھان ہیں ہم تو بس مسلمان ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک مسلم کی حصیت سے جو ہے اسے پہچانا جائے نہ کہ جو ہے اس کی علایدہ سے پہچان بنائی جائے آپ نے علی گھر میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو ان لفاظ میں واضح کیا کہ پاکستان کے مطالبے کا مہارک اور مسلمانوں کے لئے جدہ کانا مملکت کی وجہ کیا تھی تقسیم میں ان کے ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس وجہ ہندووں کے تنگ نظریہ نہ انگریزوں کے چارج یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں نے ایک علیہ دا وطن کا مطالبہ کیا تو اس کے پیچھے جو ہے سب سے بڑی وجہ اسلام کا اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ وہ اسلام کی روح سے جینا چاہتے تھے اسلام کو ڈعب کرنا چاہتے تھے اسلام کی روح سے جو ازاد آنا طور پر زندگی بستر کرنا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایک علیہ دا کنٹری کی ڈیمانڈ کی ٹھیک ہے آگے ہم علامہ محمد اقبال اور نزیہ پاکستان کو دیکھتے ہیں علامہ اقبال جو انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا ان کا خطبہ الہاباد 1930 جو بہت زیادہ فیمس ہے جیسے انہوں نے بقاعدہ طور پر اوفیشلی طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک علیہ دا قوم ہے اور ان کے لئے ایک علیہ دا وطن کا ہونا سروری ہے سٹارٹنگ میں وہ بھی چاہتے تھے کہ ایک وہ ہی چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ایک ہو کے رہے برے صغیر میں سپون اور امنس رہے لیکن اردو ہندی تنازہ کا واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہے اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے جہاں سے انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ نممکن چیز ہے مسلمان اور ہندووں کا جو ہے ایک ساتھ رہنا اس کے بعد ان کے بھی خیالات چینج ہو گئے اور انہوں نے بھی کہا کہ مسلمانوں کو ایک علیہ دا وطن دیا جائے ٹھیک ہے جس میں انہوں نے ان کے انیس سو تیس کے جو ہے جلاس میں سے ایک چیز کوٹ کی ہوئی ہے کہ انڈیا ایک بڑے صغیر ہے ملک نہیں یہاں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں مسلم قوم اپنے جدہ گانا مذہب اور ثقافتی پہچان رکھتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے ہر طرح مذہب کے روگ لیتے ہیں پارسی کی کرسچنز ہندو مسلم ہر طرح کی لوگ جو ہے اس بڑے صغیر میں رہ رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں ان لوگوں میں سے اپنی ایک علیہ دا جدہ گانا اور ثقافتی پہچان رکھتے ہیں تو قائد علامہ اقبال کی بھی کانٹیبوشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ تھی مسلمانوں کو جو ہے ان کی غلامی سے جو ہے غلامانہ ذہن کو بیدار کرنے کے لئے انہوں نے شیر و شائری کی اپنی شیر و شائری کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیا انہیں اکٹھا کیا ان میں حمد ڈالی ان کو موٹیویٹ کیا کہ وہ جا کے جو ہے اپنے وطن کا مطالبہ کرے اپنی جو ہے غلامانہ ذہن جو ہے اس کو ختم کریں اور آزادی کی لگن پیدا کریں ٹھیک ہے تھائنکیو کلاس آج کے لئے اتنا ہی نیکس کلاس میں ہم نظریہ پاکستان کے اجزائے ترقیبی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے